خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو آپ تمام سننے والوں کو چینل انڈیکس میں خوش آمدید کہیں گے اور آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہی ہیں کہ پاکستان نے سعودی عرب کا ایک عرب ڈالر کا جو قرضہ تھا اس کی قسط واپس کرتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کیا محرکات ہیں آپ جانیں گے اسی ویڈیو میں لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل ایک مرتبہ آپ تمام سننے والوں سے گزارش کریں گے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام احباب تک پہنچتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ایس انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں خواتین و حضرات پاکستان نے سعودی عرب کو ایک عرب ڈالر کرز کی رقم واپس کر دی پاکستان نے سعودی عرب سے تین عرب ڈالر ڈیر سال قبل کرزہ لیا تھا اس میں سے ایک عرب ڈالر کرز کی رقم واپس کر دی گئی ہے اور دوستو پاکستان نے عالمی کرزوں کی ادائیگی میں ڈیفولٹ کر جانے کے ڈر سے سعودی عرب کو ایک عرب ڈالر کا کرزہ واپس کر دیا ہے کیونکہ سعودی عرب نے مالی امداد کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی وجہ سے پاکستان نے ایک ارب ڈالر کرز واپس کر دیا پاکستان نے سعودی عرب سے تین ارب ڈالر ڈیر سال قبل کرزہ لیا تھا اس میں سے ایک ارب ڈالر کرز کی رقم واپس کر دی گئی ہے دوستو وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ چونکہ سعودی عرب نے مالی امداد کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے دیرینہ دوست چین نے ایک ارب ڈالر کا کرز بھی واپس کر دیا ہے خوضین حضرت یاد رہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں تین سال کے لیے چھ اشاریہ دو ارب ڈالر کا مالیاتی پیکج دینے کا اعلان کیا تھا جس میں ڈیر سال قبل تین اشاریہ دو ارب ڈالر رقم نقد اور موخر ادائیگی پر تیل اور گیس کی سہولتیں شامل تھیں دوسری جانب کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کی کوششوں کے زمن میں سٹیٹ بینک کے کرزے موخر ری شیڈیول کرنے کی سکیم کے تحر اب تک چھ ارب چھ ارب چھ اٹھ اٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے مالیت کے کرزوں کو ایک سال کے لیے موخر کیا گیا ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے اس حوالے سے جاری عداد و شمار کے مطابق اصل ذر کی ادائیگی ایک سال کے موخر کرنے کی سکیم کے تحت تیس جولائی تک سٹیٹ بینک کو بارہ لاکھ پچانوے ہزار آٹھ سو اکیس درخواستیں موصول ہوئیں جن کے ذمہ واجب الادار رقم کا حاجم چوبیس کھرب نوے کروڑ روپے سے زائد ہیں ان میں سے بارہ لاکھ بتیس ہزار چار سو اسی درخواستوں کی منظوری دے دی گئی ہے اور چھے کھرب چھتیس ارب چھتر کروڑ ستر لاکھ روپے مالیت کے کرزوں کو ایک سال کے لیے موخر کر دیا گیا اسی طرح اس کیم کے تحت ایک کھرب چھتیس ارب ترانوے کروڑ روپے سے زائد کے کرزوں کی ری سٹرکچرنگ ری شیڈیولنگ کی منظوری دی گئی ہے اس کیم کے تحت سارف کرز کا اصل ذر ایک سال موخر کرنے کی مشروع اجازت دے دی گئی ہے یہ سہولت ان سارفین کے لیے ہے جن کی ادائیگی 31 دسمبر تک باقاعدہ ہوں کرز ادائیگی موخر کرنے پر بینک کوئی فیز یا سود چارج نہیں کریں گے بینکس اس دوران صرف سود یا منافع کی وصولی کر سکیں گے جو سارفین سود یا منافع کی رقم ادا نہ کر سکیں وہ ری سٹرکچرنگ کی ذر خاص کر سکتے ہیں کرزوں کو موخر یا ری شیڈیول کرنے سے کریڈٹ ہسٹری متاثر نہیں ہوگی دوستو امید ہے کہ ہماری گزشتہ تمام ویڈیوز کی طرح آج کی یہ ویڈیو بھی آپ تمام دوستوں تک جو پہنچائی گئی انڈیکس کے توسط سے آپ کو یقین پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو اظہار پسندید کی طریقہ یہی ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اس کے نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیے گا اقتدام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ آپ تمام سنے والوں سے دوبارہ گزارش کرنا چاہیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریٹ بٹن دبا کر چینل کو ابھی سی وقت سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ رزوانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام احباب تک پہنچتی رہے اور آپ مستقبل میں بی ایس انفرمیٹیو اور دنچسپ ویڈیو سے فائد اٹھاتے رہیں خواتین وزرات آپ سبھی کی ساماتوں کا بہت شکریہ